پیٹرال کی قیمت میں دس روپے فی لیٹر کی کمی کر دی گئی ڈیزل کی قیمت میں تیرہ روپے چھے پیسے فی لیٹر کی کمی کی گئی نئی قیمتوں کا اطلاق ہو گیا مٹی کا تیل گیارہ روپے پندرہ پیسے فی لیٹر اور لائٹ ڈیزل کی قیمت میں بارہ روپے بارہ پیسے فی لیٹر سستا ہوا آئینی ترمیم کے لیے حکومت کے نمبرز پورے نہ ہو سکے قوم سیملی سینٹ اور وفاقی قابینہ کے اجلاس ملتوی وزر دفاع خواج آصف نے کہا ملانا فضل الرحمن نے ہمیں سپورٹ نہیں کیا لگتا ہے نمبرز پورے نہیں تھے اس لیے اجلاس ملتوی ہوا علم نہیں ملانا فضل الرحمن کیا کہتے ہیں میرا خیال ہے آج قانون سازی نہیں ہوگی نمبر گیم یا اتفاق رائے کی کوششیں مجاوزہ آئینی ترمیم پیش نہ کی جا سکیں دن بھر کی گئے انتظار کے بعد رات گئے قوم سیملی کا اجلاس ہوا چند منٹ کی کارروائی کے بعد اجلاس آج دوپہ ساڑھے بارہ بجے تک ملتوی سینٹ کا اجلاس شروع ہی نہ ہو سکا اجلاس دن ساڑھے بارہ بجے ہوگا ذرائع کے مطابق وفاقی قابینہ کا اجلاس ہی ملتوی کر دیا گیا پارلیمنٹ کی رہداریوں میں گہمہ گہمی عروش پر رہی حکومت نمبرز پورے ہونے کا دعویٰ کرتی رہی تحریک انصاف کا آئینی ترمیم پر مزید مشاورت کا مطالبہ جے یو آئے کا ترمیم کا ڈرافٹ نہ ملنے کا بھی شکوا پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی کا ایک ہی روز میں تیسرا اجلاس بلاول بھٹو ملانا فضل الرحمان عساق ڈار بریسٹر گوھر سمیت اہم رہنما شریک ملانا فضل الرحمان نے کہا قوم کو خوشخبری دیں گے آزم نظیر تارڑ بولے ترامیم کا مسابدہ مل گیا ہے نمبرز پورے ہونے کی اس سوال پر بلاول نے کہا لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے پرٹرال دس روپے فی لیٹر سستہ قیمت دو سو انچاس روپے دس پیسے فی لیٹر ہو گئی دیزل کی قیمت میں تیرہ روپے چھ پیسے کمی ایک لیٹر ڈیزل دو سو انچاس روپے انہتر پیسے کا ہو گیا مٹی کا تیل گیارہ روپے پندرہ پیسے فی لیٹر سستہ لائٹ ڈیزل کی قیمت میں بارہ روپے بارہ پیسے فی لیٹر کمی بیس سے زائد آئینی شکوں میں ترمیم ہوگی ہم نیوز ذرائع کے مطابق چیف جسٹس کی مدد ملازمت نہیں بڑھائی جائے گی چیف جسٹس کا تقریر سپریم کورٹ کے پانچ سیئے ججز کے پینل سے ہوگا آئینی عدالت قائم کی جائے گی آئینی عدالت کے فیصلے کے خلاف اپیل بھی آئینی عدالت ہی سنے گی آئینی عدالت کا چیف جسٹس حکومت سپریم کورٹ کے ججز میں سے لگائے گی باقی چار ججز بھی حکومت تائنات کرے گی مہنوچستار اسیملی کی نشستیں 65 سے بڑھا کر اکاسی کی جائیں گی ذرائع کے مطابق آرٹیکل 63 میں ترمیم سے منحارف ارکان کو ووٹ کا حق دیا جائے گا اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو روٹیشن اور ٹرانسفر کے تحت دوسرے صوبوں کی ہائی کورٹ میں بھیجا جا سکے گا سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی ججز کی تائناتی کے لیے جوڈیشن کمیشن اور پارلیمانی کمیٹی کو اکٹھا کیا جائے گا مولانا فضل الرحمان تیرہ ارکان کے ساتھ سب پر بھاری بلاو البھٹو عساق دار بریشتر گوھر موسن نقفیر سب کی مولانا کے گھر آمد حکومت اور اپوزیشن رہنماؤں کے سربراہ جے یو آئی سے ایک کے بعد دوسرے کی ملاقات حکومتی وفظ واپس گیا تو اپوزیشن رہنماؤں ملنے کے لیے پہنچے مولانا فضل الرحمان رہائشگاہ سے پارلیمنٹ ہاؤس پہنچے پیئرمنٹ پی ٹی آئی بریشتر گوھر نے کہا مولانا فضل الرحمان نے ہمارے ساتھ کسی آفر کے بات نہیں کی بعض اوقات آپ اہدہ لیتے ہیں یا سیاست کا حصہ ہوتا ہے مولانا نے اصولی موقف اپنایا کہ عدلیہ سے متعلق قانون سازی غیر معمولی نہیں ہونی چاہیے مولانا کا موقف ہے کہ ایکسینشن نہیں ہونی چاہیے ججز کی عمر نہیں بڑھنی چاہیے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی روٹیشن سے عدلیہ پر قد غن لگے گی مزر اطلاعات اطا تارڑ نے کہا میسا کے جمہوریت میں ہے کہ انصاف کی فراہمیاں آسان بنائیں قوم کے مفاد کے لیے اصلاحات ضروری ہے کسی فرد کے لیے قانون سازی نہیں ہوگی اور ہو رہا ہے مولانا فضل رحمان سے مشابرت کر رہے ہیں مشابرت مکمل ہونے تک ترامیم پیش نہیں ہوں گی کوشش ہوگی جلد اس پر پیش رفت ہو جائے جے یو آئے کا آئینی ترامیم کا ڈرافٹ سامنے آنے تک حمایت نہ کرنے کا اعلان کہا ابھی تک مجاوزہ آئینی ترامیم کا ڈرافٹ نہیں ملا ڈرافٹ دیکھے بغیر کیسے ووٹ دے سکتے ہیں ترامیم میں جلدی کریں گے تو حمایت کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے مولانا عبدالغفور حیدری بولے حکومت کو کہا ہے آئینی ترامیم میں جلدی نہ کریں ترامیم موخر کریں تاکہ مشاورت ہو ترامیم سامنے لائیں تاکہ ہم اور دیگر لوگ پڑھ سکے پارلیمنٹ میں جا کر اپنا موقف رکھیں گے پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کی پارلیمانی پارٹیوں کے اجلاس قانونی ماہرین نے ارکان کو بریفنگ دی ملاوال بھٹو نے پیپلز پارٹی ارکان کو پارٹی فالرسی سے متعلق ہدایات دی سینیٹر کامران مرتضہ نے جے یو آئی ارکان کو آئینی ترامیم پر بریفنگ دی آپ کو دموکرسی ڈے مبارک یوم جمہوریت مبارک بلاوال بھٹو کا آئینی ترمیم سے متعلق سوالات پر جواب صحافی نے پوچھا اتفاق رائے ہوا یا نہیں بلاوال نے کہا آپ کو یوم جمہوریت مبارک آپوزیشن لیڈر عمر آیوب خان نے کہا تحریک انصاف آئینی ترمیم کا حصہ نہیں بنے گی آئینی ترمیم پارلیمان کی خصوصی کمیٹی کا مینڈیٹ نہیں ایم این ایس کی گرفتارے پر خصوصی کمیٹی بنائی گئی تھی کمیٹی کا کام ارکان کے حقوق اور پارلیمان میں ذمہ داریوں کو دیکھنا ہے نائب وزیراعظم ساکڈار اور وزیراعظم نظیر تارڑ کی بلاوال بھٹو سے پارلیمنٹ ہاؤزن ملاقات موسیم لیگ نون نے مجاوزہ ترمیم پر اینکیو ایم ارکان کو بھی اعتماد ملیا موسیم نقفی بھی بلاوال بھٹو سے ملے جنٹ میں بین پی منگل کے دو ووٹ اہم بین پی وفد کی آزم نظیر تارڑ سے ملاقات وزیراعظم نظیر تارڑ سے ملاقات وزیراعظم نون نے آئینی ترمیم کی مساعدے پر بریفنگ دی اختر منگل نے کہا ترمیم حکومت کی ضرورت ہے مساعدے کو دیکھے بغیر کس طرح سپورٹ کر سکتے ہیں حکومت کی یقین دہانیوں پر ابھی یقین نہیں رہا موسیم لیگ نون کے ارکان اسیملی آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ ڈالے پارلیمان لیڈر خواجہ آصف نے ہدایت جاری کر دی ارکان کو دونوں ایوانوں میں حاضری اکینی بنانے کی ہدایت سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا پارٹی کی ہدایت کے مطابق ووٹ ڈالنا لازمی ہے پیپلز پارٹی کی بھی اپنے ارکان کو ایوانوں میں شرکت کی ہدایت خط میں کہا پارٹی قیادت کی ہدایت کے مطابق ووٹ دے پی ٹی آئی کے اپنے ارکان اسیملی کو آئینی ترمیم کی حمایت میں ووٹ نہ ڈالنے کی ہدایت بریشتر گوہر نے کہا دو ستمبر کو اپنے ارکان پارلیمنٹ کو ہدایت جاری کر دی تھی اپنی ہدایت کے مطاعہ کی کاپی کی مکمل فائل سپیکر آفس میں بھی جمع کر آئی رہنما پی ٹی آئی اصد کیسر نے کہا پارلیمنٹ کو طاقت کے زور سے چلایا جا رہا ہے غیر اخلاقی اور غیر آئینی ہے زیتاج گل نے کہا آئینی ترمیم کے لیے حکومت کے پاس بندے پورے نہیں زیادہ مکلی